السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عثمان آپ دیکھ رہے ہیں گھڑیٹ پاکستان چینل دوستو سی پیک کا ایک اہم پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے ہویلیا ڈرائی پورٹ ہریپورٹ ڈسٹرک میں یہ بنایا جائے گا کے پی کے کا ایریا یہ بن جاتا ہے اوورال اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کا کام کیا ہوگا تو اس کا کام یہ ہوگا کہ جو چائنہ سے ٹرافک آریا اور سینٹرل ایشن کنٹی سے ٹریڈ کی ٹرافک آریا کنٹینرز میں ٹرکوں میں تو یہ انہیں فسیلیٹ کرے گی ڈرائی پورٹ ہے نا تو وہی فسیلیٹی جو پورٹ میں ملتی ہیں یہ ٹرانس جنکشن ایڈیا میں مل جائے کریں گی کیونکہ یہ ٹرانس جنکشن ایڈیا ہوگا جو کراکرم ہائی وے سے ٹرافک آئے گی اور سینٹرل ایشن کنٹیز کی کے پی کے ذریعے ٹرافک آئے گی ان کا ٹرانس جنکشن ہوگا جو کہ آگے ریل کے لنک کے ساتھ بھی ہوگا اور جو سی پیک کے روٹیں سی پیک کے موٹر ویز وغیرہ ان کے ساتھ بھی ہوگا تو یہ بڑا اہم ترین پروجیکٹ ہے یہ جو باتیں کی جاتی ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ جو چائنہ کی ٹریڈ ہے اسے بھی ہینڈل کرے گا اور جو چائنہ کا مگر بھی پارٹ ہے وہ کراکرم ہائی وے کے ذریعے ٹرکوں میں کنٹینروں میں اسمان بھیجا کریں گے اور گوادر پورٹ کے ذریعے یہ ٹریڈ ہوا کرے گی تو یہ اریجنل منصوب ہے ایسا نہیں ہے کہ باتیں کی جا رہی ہیں یہ اب مکمل ہونے کی طرف گامزن ہے پہلا سٹیپ جو گوادر پورٹ تھا وہ تھا وہ اب اپریشنل ہو چکی ہے آشتہ اسے بہتر کیا جا رہا ہے دوسرے سٹیپ میں دوستو جو بائی روڈ ٹریفک ہے اور بائی ریل ٹریفک ہے ان سب کو کہا جا سکتا ہے کہ فسیلیٹ کرنے کے لیے جو ڈرائی پورٹ وغیرہ وہ بنائی جا رہی ہیں تو حویلیاں ڈرائی پورٹ اس میں سب سے اہم ہوگی کیونکہ یہ ٹرانس جنگشن کا کردار ادا کرے گی تو خیر دو در بائیس میں اس منصوبے نے کمپلیٹ ہونا تھا اب یہ لیٹ ہو چکا ہے پین سٹھ ملین ڈالر کا یہ پروڈیکٹ ہے جس میں جو مین لائن ون کی اپ گریڈیشن ہے اس کا لنک بھی اس کے ساتھ شامل ہے یعنی اس منصوبے کے ساتھ جو ریلوے کا لنک ہے وہ بھی کیا جانا ہے تاکہ جو ٹریفک آ رہی ہے آگے وہ چاہے بائی روڈ جائے سی پیک کے روٹس کے ذریعے یا چاہے بائی جو ریل ہے اس کے ذریعے جائے تو دونوں صورتوں میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ٹرائی پورٹ اہم ترین کردار ادا کرے گی اب دوستو اوورال دیکھا جائے تو دو در بائیس تک ویسے اس پروڈیکٹ نے کمپلیٹ ہونا تھا اب دو در تئیس کی بات کی جاری ہے کہ دو در تئیس میں اس پروڈیکٹ کے اوپر پراپر کام شروع ہوگا اور جلدی یہ پروڈیکٹ کمپلیٹ کر ریا جائے گا جہاں تک لون کی بات ہے تو دوستو یہ پیسے زیادہ تر چائنہ نے کنسیشنل لون کی شکل میں فراہم کرنے ہیں کیونکہ یہ بڑا اہم ترین پروڈیکٹ ہے اور یہ علاقہ بھی بڑا ترقی کر جائے گا بری سی نوکری ہیں یہاں پیدا ہوا کریں گی اب خیر دوستو دوسری ڈیولیمنٹ کی طرف چلتا ہوں یہ سعودھ کوریا سے سامنے آ رہی ہے سعودھ کوریا کے ایمبیسٹر ٹو پاکستان سنگ پیو نامن کا کچھ ایسے ہی ہے تو ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ہم مزید کام کر رہی ہیں کہ مزید پاکستانیوں کو جو ورک ویزا ہیں وہ فراہم کیے جا سکے یہ اچھی ڈیولیمنٹ ہے اور اس میں یہ کہتی ہے کہ ہم ایک ایگریمنٹ سائن کریں گے جو منیسٹری آف اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے ساتھ جسے ہزاروں سکلڈ ورکر کو سعودھ کوریا بلایا جائے گا تاکہ وہ وہاں کام کر سکیں تو یہ بڑی اچھی ڈیولیمنٹ ہے دوستو اور سعودھ کوریا ویسے بھی بڑے پروجیکٹ پاکستان میں کر رہا ہے اگر صرف ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی بات کی جائے تو سعودھ کوریا اس وقت کوئی آٹھ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پاکستان میں بنا رہا ہے تو یہ بڑی تدات ہے اگر دیکھا جائے اب خیر دوستو ایک اور ڈیولیمنٹ کی طرف چلتا ہوں یہ آئی ایم ایف کی طرف سے سامنے آ رہی ہے آئی ایم ایف پاکستانی اتھارٹیز کو کہہ چکا ہے کہ 600 عرب روپے کا جو گیب سامنے آ رہا ہے اس میں سپیشل میئرز اور اڈیشنل میئرز لیے جائیں جس کے تحت مزید کچھ 600 عرب روپےہ ٹیکس کی شکل میں اکٹھا کیا جائے یعنی مزید عوام کے اوپر بوجھ ڈالنے کی شاید یہ تیاری کر رہی ہیں اور آگے چل کر شاید یہ ڈال بھی دیں اب ایک اور ڈیولیمنٹ کی طرف چلتا ہوں یہ دوستو پاکستان اور افغانستان کی طرف سے سامنے آ رہی ہے اس میں دوستو پاکستان اور افغانستان جو ڈبل ٹیکسیشن ہے اس کا ڈرافت تیار کر چکی ہے جس کا نام ہے آوائیڈینس آف ڈبل ٹیکسیشن یعنی کسی ٹریڈر کے اوپر اگر پاکستان میں ٹیکس چارج کیا جاتا ہے تو افغانستان میں دوبارہ سے وہ ٹیکس نہ لگے یا افغانستان میں اگر کیا جاتا ہے تو پاکستان میں دوبارہ سے نہ لگے تو یہ بڑا اہم ترین ہے کیونکہ جب اس طرح کے ڈبل ٹیکسیشن کے ایگریمنٹ سائن ہو جاتی ہیں تو ٹریڈ میں کافی ایزی کام ہو جاتا ہے جو انویسٹر ہیں ان کے لیے بھی اور جو ٹریڈرز ہیں وہ بھی پھر کافی خوش نظر آتے ہیں ٹریڈ کرنے میں کیونکہ جو ڈبل ٹیکسیشن ہیں انہیں وہ ادا نہیں کرنی پڑتی تو خیر دوستو یہ موٹی موٹی ڈیولیمنٹ میں نے آپ سے شیئر کی اپنی چینل کو سبسکرئیب کرنے ساتھ مجود بیل کے آئیکان پر کلک کرنے اب تک لیتنی تھا اللہ حافظ